بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ماں باپ کی اکلوتی ہیں اس کے والد صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں تو جو لوگ اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہوں تو وہ ضرور رابطہ کریں ہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رشتے کے لیے گھر داماد رشتے کی ضرورت ہے ایسے حضرات رابطہ کریں جو گھر داماد کے مطلق سوچ سکتے ہوں جو گھر داماد ہی رہنا چاہتے ہوں اس رشتے کی مکمل تفصیل جانے کے لیے مکمل ویڈیو دیکھیں سکیب مت کریں تاکہ آپ کو اس رشتے کے بارے میں پوری معلومات مل سکیں اور آپ آسانی سے اس رشتہ کو حاصل کر سکیں تو اس رشتے کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک اینل کے بٹن کو آل نوٹفکیشن پر کلک کرنے تاکہ ہر آنے والے نئے رشتے کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو دوستو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے رشتے کی جانے میں دوستو آج میں جس خاتون کا رشتہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس خاتون کی عمر 35 سال ہے اور یہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے اس کی تعلیم صرف میٹرک ہے اور یہ حافظ قرآن ہے اس کا مذہب اسلام ہے اور مسلک اہل سنت ہے یہ والدین کی اکلوتی بیٹی ہے اس کا والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور یہ اکیلی یہ اور اس کی ماں ہیں اس کا کوئی بہن بھائی وغیرہ نہیں ہے اس کا اپنا ذاتی دس مرلہ گھار شہر میں ہے اور پانچ شاپ ہیں یعنی دکانیں ہیں جو قرائے پر لگائی ہوئی ہیں گاؤں میں بھی اس کی اچھی خاصی زریع زمین ہے جس کی یہ اکلوتی وارش ہے اس کا کوئی بہن بھائی وغیرہ نہیں ہے جہداد بھی اس کی اچھی خاصی ہے اور اس کی قوم جو ہے وہ سردار ہے اس کی مادری زبان ہندکو پنجابی اردو وغیرہ ہے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سلجوی فیملی ہو عمر کی حد پنتالیس یا پچاس سال تک ہو جائے اچھی فیملی ہو تعلیم جابتہ ہو اچھا گھر بار والی ہو اور ایسے افراد جو ایسے افراد جو گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا گھر دماد رہنا چاہ رہے ہوں تو وہ لوگ رابطہ کر سکیں امید ہے کہ یہ رشتہ آپ کو پسند آئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کر دیجئے گا اور جو لوگ اس رشتے میں انٹرسٹی نہ ہو تو وہ ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں جا کر ضرور اپنی ڈیٹیل اور ورس اپ نمبر سینڈ کر دائیں تاکہ فیملی ان سے رابطہ قیم کر سکے ہو کہ اللہ حافظ فی امان اللہ